مدسر مقبول مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی کام بڑی بخوبی انجام دیا ہے اور ان کا خراج اقیدت یہی ہے کہ جو صحافی یہاں بادی کشپیر میں کام کر رہے ہیں مشکل حالات میں ان کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم کو آگے لے جائے اور جو انہوں نے سوچ بنایا تھا لوگوں کے مسائل آگے لے جانے کے لیے ایسا کریں یہی ان کے لیے خراج اقیدت ہوگا میں ذاتی طور بہت ہی دکھ ہے مجھے ذاتی طور اور ان کے اہلی خانہ سے ہم اظہاری تازیت کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مغفرت کریں کیونکہ موت بہرال ایک حقیقت ہے اس کے سامنے کسی کی نہیں جانتی ہے جنرلس فرائٹنیٹی تو ظاہر ہے صدمے میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلزم کے لیے سب سے بڑا لاؤس ہے کیونکہ اتنا ہارڈ ورکنگ اور اتنا بہترین نظم نسک والا ریپورٹر شاید ہی کوئی آج کی ڈیٹ میں ملتا ہے ان میں ڈسپلن آف ڈیٹیل بہت حد تک پایا جاتا تھا ایک ریپورٹ کے کتنے پہلوں ہیں ان پہلوں کا کس طرح سے جائزہ لیا جائے ان کو کیسے کوارڈینیٹ اور کمپیر کر کے ایک اچھی ریپورٹ بنائی جائے تاکہ جو حق ہوتا ہے ایک نیوز پیو پر ریڈر کا ایک قاری کا کہ جو بھی خبر ہے اس کے تمام پہلوں کو وہ جان پاتا ہے جب ایک ریپورٹر مدسر علی کی طرح ہی اپنی جان فشانی کے ساتھ ریپورٹنگ کرتا ہے واقعی بہت ب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ خیض معاملہ ہے کے بارے میں کیا کہیں یہ ایک ثانیہ ہے یہ ایک ایک ایسا صدمہ ہے ایک ایسا افسوس ہے ایک ایسا معتم ہے جس پہ میرے کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہے جس میں میں اس پہ مدب وہ آپ کے سامنے وہ کیا سکوں اور بہت سے تھے ایک پیش آفر صحافی مدسر کی بات کی جائے تو ایک مدبر ایک لبہمگیر شخصیت تھے مدد سے چھوٹے بچوں جو چھوٹے شخصیت صحافی آتے تھے اس فیلڈ میں ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں انگلی پکڑ کے انہیں سکھاتے تھے اور جب بھی انہیں کسی بھی مستے کا سامنے کرنا پڑتا تو ہمیشہ مدسر پیش پیش رہتے تھے ایک بڑا نقصان ہے ایک ایسا نقصان ہے بہت بہت دنوں تک جو اس کی خلیج ہے وہ پارٹی نہیں جائے گی اللہ تعالی مغفرت کرے مرہوم مدسر صاحب کے ایک بات کریں گے تو کافی وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے کافی کام ایک ساتھ کیا ہے لیکن جب آج صبح یہ آنکھ کھلتے ہی یہ خبر ہمارے سامنے بھی آئی کہ مدسر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے لگتا ہے کہ جنرلسٹ جو فیٹرنیٹی ہے بہت بڑا لاؤس ہے اس فیٹرنیٹی کو کیونکہ بہت اچھا لکھتے تھے بہت اچھا سوچتے تھے سماج کے لیے بہت اچھے کام کیے تھے ان کا اس طرح سے اچانک سے ل جانا مجھے لگتا ہے کہ پوری قوم کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں اور افسوس دائک ہیں بہت اچھے انسان تھے پہلے ایسے پروفیشنل اگر میں بات کروں تو ایک ایسے جنرلسٹ جنہوں نے بہت سارے لوگ کی یہاں ہینڈھولڈنگ کری ہے بہت سارے لوگ ایسے آئے جن کو مدسر لی ایک سینئر مان کے ان کو سکھاتے تھے کہ کئی بھی کئی سٹوری کی بات ہوتی تو مدسر کو فون کرتے تھے تو مدسر ایک منٹ میں جتنا ان سے help ہو سکتا تھا مدسر اس میں help کرتے تھے تو کہا جائے گا کہ ایک بہت بڑا ایسےٹ ہے جو جنرلسٹ فیٹرنیٹی کشمیر میں کھویا ہے خاص کر اگر میں ایڈمنیسٹریشن بیٹ کی بات کروں جو ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بیٹ رہتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائز